اوضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر العمر ومنزل القطر رب السماء والعرض والدنیا والآخرہ ورس العالمین وخیر الفاتحین سمہ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولانت اللہ علیہ دائهم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فِي الْقُرَانِ الْمُبِينَ وَالْفُرْقَانِ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبُ السَّلَوَاتِ شَعَائِرُ اللَّهِ کے حوالے سے گزشتہ جمعے گفتگو کی گئی تھی اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ شائر اللہ کی کس قدر اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ شائر اللہ انسان کے دل کے تقوی کی نشانی ذالک ومن یعظم شائر اللہ یہ اس کے دل کے تقوی کے لیے کافی ہے اس کے دل کے تقوی کی طرف اشارہ ہے اب دو باتیں ایسی تھیں کہ جس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت تھی پہلی چیز یہ ہے کہ اعترام کسے کہتے ہیں تعظیم کسے کہتے ہیں اگرچہ کہ کچھ گزشتہ ہفتے اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی لیکن تعظیم کے مراتب کا تذکرہ باقی رہ گیا تھا اور ممکن ہے کہ شاید آج بھی وہ تذکرہ اس طرح سے نہ ہو پائے جس کا حق ہے تو انشاءاللہ جیسے گفتگو ہو آگے بڑھے گی تعظیم کے مراحل اور اعترام کے مراحل کا تذکرہ کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے جو دل میں بات اور دل میں سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا آپ نے یہ تو بیان کر دیا کہ شاعر اللہ کی تعظیم تقوی کی دل کے تقویے کی اشارے کے لیے ہے دل کا تقویہ جس سے ظاہر ہوتا ہے یہ دل کے تقویہ کی نشانی ہے لیکن شاعر اللہ خود ہے کیا یہ بھی تو سمجھ میں آئے کہ کس چیز کا اعترام کرنا ہمارے دل کا تقویہ ظاہر کرتا ہے وہ ہے کیا چیز جس کی طرف اشارہ کیے جا رہا ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ شاعر ہے تو شاعر اللہ اتنا ضرور ہے کہ پروردگار یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے دیکھیں ایک چیز ہے تعبد عبادت ایک چیز ہے احترام عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اب اس کی پوری تفصیل ہے میں انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا شاعر اللہ یعنی کوئی اور چیز ہے جو اللہ کے علاوہ ہے اس لیے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے شاعر ہیں یعنی اللہ نہیں اللہ کے شاعر شاعر جمع ہیں شعیرہ کی اور شعیرہ کہتے ہیں لغت کے اندر علامت کو کیا مطلب اللہ کی علامت باز لغت میں اس حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ شاعر اللہ سے مراد وہ مذہبی رسم یا علامتی کام جسے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہو بات ابھی بھی شاید بہت زیادہ واضح نہیں ہو پائی دیکھئے اگر آپ سمجھ سکیں کوئی چیز کسی چیز کی علامت ہے کیا مطلب آپ نے دیکھا یہاں قدموں کے نشان تھے یہ قدموں کے نشان علامت ہیں کہ کوئی تھا جو یہاں سے گزرا تھا آپ نے اس جانے والے کو نہیں دیکھا لیکن قدموں کے نشان نے بتلا دیا کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے جو گزرنے والا ہے اسے دیکھا نہیں گیا ہے لیکن اس کی علامت یہاں موجود ہے علامت کو دیکھا سمجھ میں آ گیا کہ کوئی گزرنے والا موجود تھا یہ ہے علامت اسی طرح مثلا آگ لگ گئی دھوان نکل رہا ہے آپ نے آگ نہیں دیکھی ہے وہ دور سے آسمان پر دیکھ رہے ہیں ایک جگہ سے دھوان اٹھ رہا ہے آپ دھوان دیکھ رہے ہیں اور فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر آگ ہے آپ نے آگ کو دیکھا آگ کو نہیں دیکھا پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آگ ہوگی کہا دیکھ نہیں رہے ہو دھوان موجود ہے دھوان علامت ہے اس بات کی کہ وہاں پر آگ ہے اب آپ کو سمجھ میں آیا علامت کسے کہتے ہیں تو علامت کو علامت کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ وہ ذریعہ علم ہوتی ہے علم کی وجہ اس کی ذریعے سے علم ہوتا ہے معلوم چلتا ہے آپ نے نقش قدم کو دیکھا تھا آپ نے نشان کو دیکھا تھا آپ کو معلوم ہو گیا یہاں سے کوئی گزرا کیونکہ یہ آپ کے علم کی طرف جا رہی ہے آپ کے شعور میں اضافہ کر رہی ہے آپ کا علم بڑھ رہا ہے اسے اس کو علامت کہا جاتا ہے اور اسی کے لیے لفظ اردو میں جو استعمال ہوتا ہے شعور آپ نے یہ کیسے شعور حاصل کیا کہ یہاں سے کوئی گزرا ہوگا آپ کے ذہن میں یہ کیسے شعور آیا کہ یہ دعا نظر آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنگ ہیں یہ جو شعور ہے یہی لفظ ہے جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے شعائر اللہ میں یعنی ایک ایسی چیز جو علامت ہے جس کو دیکھ کر کوئی اور چیز سمجھ میں آتی ہے اب ظاہر ہے کہ شعائر اللہ کا مطلب یہ ہوا کوئی ایسی چیز جسے دیکھ کر اللہ سمجھ میں آ جائے کوئی ایسی چیز جسے آپ دیکھیں دیکھ کر فوراں انسان کا ذہن پروردگار کی طرف چلے جائے اسے کہا جائے گا کہ یہ شعائر اللہ ہے اگر بات واضح ہو گئی ہے تو ایک درود پر دیں محمد وعالی محمد اچھا اس میں یہ بات ذہن میں رہے آپ اس چیز کو برائے راست نہیں دیکھ رہے مثلا ایک اور مثال اگر آپ کے سامنے دی جائے تھرما میٹر آپ کس لیے استعمال کرتے ہیں آپ تھرما میٹر استعمال کرتے ہیں بخار کو ناپنے کے لیے جب آپ تھرما میٹر کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک پارہ ہوتا ہے یہ پارہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے آپ تھرما میٹر کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اسے اتنا بخار ہے کیا تھرما میٹر کے اندر بخار ہے جو آپ نے دیکھا آپ کہیں گے نہیں بخار نہیں ہیں اس کے اندر وہ پارا ہے جو بتلا رہا ہے کہ اس کا بخار اتنا ہے یعنی وہ پارا علامت بن رہی ہے اس بات کی کہ اسے بخار ہے اور اس حد تک بخار ہے تو تھرما میٹر آپ جب دیکھ رہے ہیں تو تھرما میٹر میں آپ بخار نہیں دیکھ رہے ہیں آپ اس پارے کو دیکھ رہے ہیں جو ایک علامت ہے اسی طرح پرانے زمانے میں جو حکیم ہوا کرتے تھے نفس پر ہاتھ رکھا کرتے تھے اور نفس کی رفتار کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے کہ اسے مثلا یہ بیماری ہے یا یہ بخار ہے اتنا بخار ہے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہا یہ جو نفس کیا تیز چلنا ہے یہ علامت ہے اس بات کی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے تو آپ نے دیکھا نہ اس نے بخار کو دیکھا آپ جب تھرما میٹر کو دیکھ رہے تھے تھرما میٹر میں بخار نہیں دیکھ رہے تھے آپ بارے کو دیکھ رہے تھے تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کسی چیز کی علامت بنا کرتی ہے اگرچہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہوتا ہے آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے لیکن کیوں کہ وہ اس چیز کی علامت ہے اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فلاں چیز ہے بخار آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کسی کو شکل میں بخار کیا ہوتا ہے نہیں دیکھا لیکن نہ دیکھنے کے باوجود بھی یہی سائنسی دنیا جو یہ کہتی ہے کہ ہم جس چیز کو نہیں دیکھتے اس کے اوپر نہیں مانتے وہ اس پر یقین بھی کرتی ہے اور اسی کے ذریعے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم خدا کو دیکھو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں علامت کو دیکھو خدا تک پہنچ جاؤ سورج کو دیکھو خدا کو مانو چاند کو دیکھو خدا کو مانو کائنات کو دیکھو خدا کو مانو تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو علامت ہیں علامت کو انسان دیکھ رہا ہے اس کو علامت کو دیکھ کر پروردگار کی طرف پہنچ رہا ہے ایک درود پردے محمد والے محمد تو عجیب بات ہے یہ بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان علامت کو دیکھتا ہے اور علامت کو دیکھ کر کہیں اور پہنچ جاتا ہے اور اسی سے مراد شعیر آ ہے اسی سے مراد شعائر ہے اب جس کے شعائر ہوں گے اسی کی طرف ذہن جائے گا شعائر اللہ ایسی علامتیں جو انسان کو اللہ کی طرف لے جائے شعائر الحسین ایسی چیزیں جو آپ کو واقعہ کربلا کی یاد دلا دے حسین کی یاد دلا دے اسے شعائر حسین کہا جاتا ہے تو اب اگر آپ کے لئے یہ بات واضح ہے تو وہاں میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں پروردکار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے مَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے رسول ان کے کام تو ایسے تھے جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہونا چاہیے تھا لیکن کیونکہ آپ موجود ہیں ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول جب تک موجود تھے سمجھ میں آتا تھا اب کوئی نہ کوئی ایسا موجود ہے کہ جو اللہ کے رسول کا جز ہے موجود ہے تو عذاب نازل نہیں ہو رہا تو ماننا پڑے گا کوئی اللہ کے رسول کا جز ہے جو آخری زمانے تک موجود ہے اور امامت کی شکل میں موجود ہے غیبت میں قائم کی صورت میں ہے تو بیان کرنے کا مقصد تو پرور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علامت ہوا کرتی ہیں کسی چیز کی عذاب کا داخل عذاب کا نہ آنا علامت ہے کہ کوئی رسول یا رسول جیسا موجود ہے اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جسے علامت قرار دیا گیا یعنی آپ نے کسی چیز کو دیکھا ذہن کسی طرف متوجہ ہو گیا یہی ہے علامت شاعر اللہ اچھا اب آپ بتائیے پروردگار خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شاعر اللہ کون ہے اور ان مثالوں کے ذریعے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے انسان پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے خدا تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر ان السفا والمروطہ من شاعر اللہ صفا اور مروع یہ دو پہاڑیاں ہیں اب یہ دو پہاڑیاں ایسی پہاڑیاں ہیں جن کو دیکھ کر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے پہاڑیاں تو بہت ساری تھی بہت سارے پہاڑ تھے جیسے آپ دیکھتے تھے اور آپ دیکھ کر آپ کا ذہن کسی اور طرف جاتا تھا آپ اس کے حسن کو دیکھتے تھے آپ اس کے نشیب و فراز کو دیکھتے تھے لیکن یہ دو پہاڑیاں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ صفا اور مروع ایسی پہاڑیاں ہیں جو اللہ کے شاعر میں سے اب سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل تھا جو ان پہاڑیوں پر انجام دیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس پہاڑی کو دیکھتے تھے وہ عمل یاد آتا تھا اور اس عمل سے انسان پروردگار کی جانے متوجہ ہو جاتا تھا یعنی وہ جگہ جگہ تھی لیکن وہاں ایسا کچھ ہوا کہ جس جگہ کی وجہ سے وہ جگہ صرف جگہ نہ رہی جب آپ نے اس کی طرف نگاہ کی تو اب اس کی طرف نگاہ نہیں کر رہے صرف ایک واقعے کو بھی یاد کر رہے ہیں اس واقعے سے اپنے پروردگار کی جانے پہ متوجہ ہو رہے ہیں تو صفا اور مروع من شاعر اللہ کیوں دیکھیں یہ تو اب خاص وقت ہے ہچ کے حوالے سے ظاہرے آج وہ دن ہے کہ جہاں عرفات میں لوگ موجود ہوں گے تو صفا اور مروع کو دیکھ کر کیسے ہو رہا ہے وہ واقعی آیات دلاتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ موجود ہے بلک رہا ہے تڑپ رہا ہے اور اللہ کے حکم سے اس بچے کے باپ نے اسے اور اس کی ماں کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا ہے جو غیر آباد ہے یہاں کوئی تصور نہیں ہے رہنے کا لیکن اس کے باوجود کیونکہ پروردگار پر بھروسہ ہے اور ایسا بھروسہ ہے کہ اگر حکم میں پروردگار ہے کہ یہاں چھوڑ کر جانا ہے ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے حاجرہ موجود ہیں اور ننہ سا بچہ اسماحیل موجود ہے بچے کو پیاس رکھتی ہے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے لیکن وہ اللہ حق پر توقع ایسا تھا پروردگار کا حکم ایسا تھا کہ اسی اسماحیل کو پروردگار کے کہنے پر اس بے آب ہو گیا میدان میں چھوڑ دیا اور نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بچہ تڑپنے لگا پانی سے ماں اسے لے کر تو نہیں بھاگ سکتی ماں نے اسے اس ریتی پر لٹایا اور لٹانے کے بعد کبھی صفحہ پر جا رہی ہے کبھی مروہ پر جا رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہیں سے بچے کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے اور پروردگار نے اس صحیح کو ایسے قبول کیا کہ آج جتنے بھی حاجی جاتے ہیں وہ سنت کو یاد کیا کرتے ہیں حاجرہ کی سنت کو اور وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہوا صفحہ پر گئی اور مروہ پر گئی حاجیوں کے لئے حکم یہ ہے کہ جاؤ جا کر پہلے صفحہ پر جاؤ صفحہ سے چکر شروع کرو پھر مروہ پر جاؤ مروہ سے پھر صفحہ پر جاؤ اسی طرح ساتھ چکر لگاؤ تاکہ اس واقعے کی یاد رہے اور جب وہ واقعہ یاد آئے گا تو یہ یاد آئے گا کوئی ہے ایسی ذات جو ایک بچے کے تڑپنے پر چاہے تو ایک بے آب ہو گیا مقام پر ایسا پانی جاری کر سکتا ہے جو ایک لمحے کے لئے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک باقی رہے جو آج زمزم کی صورت میں آپ کے سامنے موجود تو آپ دیکھئے تو صفحہ اور مروہ یہ خاص پہانیاں اس اعتبار سے ہو گئیں کہ ان وہ حاجرہ کا عمل ایسا رہا جس نے اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو کوئی خدا ہے جو انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اگرچہ وہ بے آب ہو گیا مقام پر بھی ہو اگر پروردگار چاہے گا تو اس کے مسائلے کو حل کرے گا اب جب بھی انسان صفحہ اور مروہ کی طرف دیکھتا ہے فورا انسان کا ذہن اللہ کی جانے متوجہ ہو جاتا ہے تو صفحہ اور مروہ اور دیکھو جو بھی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لئے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے اب یہاں پر ایک اور لفظ استعمال ہوا بیت اللہ اللہ کا گھر بیت اللہ کون کسے کہتے ہیں کعبے کو کہتے ہیں کعبہ شاعر اللہ میں سے ہے کیوں اس لئے کہ آپ اس گھر کو دیکھتے ہیں آپ کو اللہ یاد آتا ہے اللہ کے ساتھ مخصوص ہے سمجھ میں آیا جس چیز کی نسبت جس چیز کے ساتھ ہو جائے اور جتنی نسبت میں طاقت ہوگی اتنا زیادہ وہ چیز یاد آئے گی آپ کعبے کو دیکھتے ہیں لیکن کعبہ کیونکہ اللہ کا گھر ہے تو آپ کو کعبے کو دیکھ کر پروردگار یاد آتا ہے اچھا اسی طریقے سے مسجد کیا ہے کھاناِ خدا ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے مسجد خانہِ خدا اللہ کا گھر اب اگر مسجد بھی اللہ کا گھر ہے کعبے میں جاتے ہیں آپ تو کعبے کا تواف کرتے ہیں بیت اللہ کا تواف کیا جاتا ہے اب اگر کوئی کہے کہ جیسے وہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا تواف ہوتا ہے ویسے مسجد کا بھی تواف کرو وہ بھی تو بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے وہ بھی تو بیت اللہ ہے بیت اللہ یعنی کیا مطلب اللہ کا گھر کھاناِ خدا اللہ کا گھر اور عربی میں اسے بیت اللہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بیت اللہ جو کعبے کی صورت میں مکہ کے اندر موجود ہے اس کا تواف کیا جائے اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب وہاں جاؤ تو بغیر احرام کے نہیں جا سکتے ہو بغیر اس احترام کے نہیں جا سکتے ہو جو اس مسجد کا اور اس جگہ کا حق ہے تو اگر کوئی کہے کہ اب مسجد میں بھی آنا ہو تو پہلے جاؤ احرام پہنو تو آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں وہ خاص حکم ہے جو مکہ کے ساتھ مقصود ہے مکہ میں بھی وہ جو خاص گھر ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے بیت اللہ اس کے ساتھ وہ مقصود ہے حج ہوگا تو وہیں جا کر ہوگا یہاں کراچی میں نہیں ہو سکتا نہیں معلوم کچھ ہے ایسا بھی کام کر لے آج کل تو نئے نئے کام ہو رہے نئے نئے چیزیں ہو رہی لیکن کہا کہ نہیں کوئی اسی سے یہی جو استدلال میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جیسے وہ اللہ کا گھر ہے یہ گھر ہے تو وہاں تواف کرتے ہو یہاں بھی کرو لیکن آپ کہیں گے کہ ہاں ایک بات ہے وہ قابہ وہ قابہ ہے جسے بنایا گیا ہے پروردگار کے حکم سے بنانے والے تھے ابراہیم و اسماعیل وہ ایک خاص گھر ہے اصل ہے حقیقت ہے وہ وہ گھر ہے جو خدا کے حکم سے بنایا گیا ہے اور اس کو بنانے والے وہ دو نبی ہیں جنہوں نے خاص طور پر اسے بنایا اللہ کے حکم کے مطابق تو وہ ہے اصل ہم جو یہاں بناتے ہیں بیت اللہ اللہ کی مسجد کو اللہ کے گھر کو وہ ہے حقیقت میں وہ بھی اللہ سے منظوب ہے گھر لیکن اسے بنایا ہم نے ہے ہم نے بنایا ہے تو جو اصل حکم ہے وہ خالی مقصود ہے قابے کے ساتھ یہاں وہ حکم نہیں چلے گا اچھا یہاں حکم نہیں چلے گا تو تم نے بنایا نا گھر تم اپنا گھر بھی بناتے ہو وہاں جس حالت میں چاہتے ہو چلے جاتے ہو نجاست کے ساتھ جا سکتے ہو کیا مسجد میں نجاست کے ساتھ جا سکتے ہو مسجد میں نجاست کے ساتھ انسان جا سکتا ہے حرام ہے مسجد کو نجس کرنا اس لیے کہ اب کیونکہ تم نے بنائے ہوئے گھر کو پروردگار کے ساتھ نسبت دے دی تو جیسے ہی نزبت متحقق ہوئی جب تک سیگا نہیں پڑا گیا تھا جب تک آپ نے ایک امارت بنائی تھی مسجد کا حکم نہیں لگا جہاں آپ نے نزبت دی آج سے یہ گھر اللہ کا گھر ہے نزبت کا دینا تھا اب آپ نجاست اندر نہیں لاسکتے تو سمجھ میں آیا کہ نزبت میں وہ طاقت ہے کہ جو اصل سے مشابہ ہو جائے تو کسی حد تک اس کی حرمت ہو جاتی ہے اس کا حکم ہو جاتا ہے اگرچہ اصل کا حکم آلگ ہے تو اب سمجھ میں آیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نسبت کے اعتبار سے کسی کی یاد دلاتی ہیں اور اس کا اعترام بھی اسی طریقے سے ہو جاتا ہے لیکن خاص اعقام اصل کے رہتے ہیں لیکن کچھ فرمے بھی طاقت ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھ میں آ جائے گا اور اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے دوں گا اچھا صفہ اور مروہ تو وہ ہی جگہ تھی جہاں حضرت اسماعیل کی والدہ جناب حاجرہ نے صحیح کی تھی کعبہ تو وہی کعبہ تھا نا کہ جہاں ابراہیم اور جناب اسماعیل نے جگہ مقصوص کی تھی اور اللہ کے حکم سے گھر بنایا تھا اب آجائی ایک اور چیز پروردگار فرماتا ہے ایک درود پڑے محمد والے محمد پروردگار اشارت فرماتا ہے اور جو یہ قربانی کا جانور ہے اللہ تعالی نے اسے بھی تمہارے لئے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے اور اس میں تمہارے لئے بھلائی ہے اس پس اسے کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو پھر جب یہ پہلو پر گر پڑے یعنی اسے جب زبا کرنے لگو تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے فقیر کو بھی کھلاو یوں ہم نے انہیں تمہارے لئے مسکھر کیا تاکہ تم شکر کرو اب یہاں پر ایک میرا سوال ہے قربانی کا جانور شاعر اللہ آپ نے کہا کہ اصل اور فرہ میں فرق ہوتا ہے جب اصل میں فرق ہوتا ہے تو اصل کا حکم ہوتا ہے فرہ کے اندر حکم ہو نہیں ہو نہیں معلوم لیکن عجیب بات دیکھئے صفہ اور مروہ من شاعر لیکن قربانی کا جانور کون سا تھا جب ابراہیم اللہ کے حکم سے جناب اسماعیل کو لے کر چلے اور کہا اے میرے بیٹے مجھے پروردگار کا حکم یہ ہے کہ میں تجھے زبا کر دوں کہ بابا جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسا عمل کیجئے اور وہ لمحہ آیا کہ ابراہیم نے اسماعیل کو لیا اور لینے کے بعد وہ ایک جگہ پر پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اسماعیل کو لٹایا اور لٹانے کے بعد ایک مرتبہ چھوری چلانا شروع کی جب چھوری چلانا شروع کی تو کیا ہوا اسماعیل پروردگار کا کرنا ایسا ہوا کہ چھوری جو چل ایک گوزفن بھیجا گیا پروردگار کی جانب سے اور وہ چھوری جو اسماعیل پر چل رہی تھی وہ اس گوزفن پر چل گئی اب قربانی جو دی گئی وہ اس گوزفن کی دی گئی وہ گوزفن کیا آج ہم جو قربانی کا جانور لاتے وہ وہ گوزفن دے وہ تو نہیں ہیں لیکن آپ عجیب بات دیکھئے کہ پروردگار ہر اس جانور کو جو قربانی کے لئے لائے جا رہا ہے اسے شاعر اللہ کہہ رہا ہے یعنی نسبت میں اتنی طاقت ہے کہ چاہے حقیقت نہ ہو صفہ مروہ حقیقت ہے وہی جگہ ہیں جہاں پر صحیح ہوئی تھی لیکن جو قربانی جانور میں فرق ہے وہ کوئی اور جانور تھا جو پروردگار کی جانب سے آیا تھا آپ جو جانور خرید کر لائے ہیں وہ کوئی اور ہے نہ اس کی نسل میں سے نہ کچھ ہے لیکن اس کو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ یہ شاعر اللہ میں سے اور شاعر اللہ میں سے ہے تو یہ بھی کہا گیا کہ شاعر اللہ ہے اب قربانی کا جانور صرف قربانی کا جانور نہیں ہے ویسے عام جانور ہوتا اس کا اعترام نہیں تھا لیکن جہاں نیت کی کہ یہ قربانی کا ہے معاملہ تبدیل ہو گیا اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا اعترام کرو یہ کیا ہو گیا وہ ہی جانور تھوڑی دیر پہلے یہ اسی طرح سے مثال ہے دیکھیں جب آپ نے گھر بنایا جب تک نیت نہیں کی کہ یہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے وہ گھر گھر رہا اس کا اعترام اس طرح سے نہیں ہے لیکن جہاں اس گھر کو قرار دے دیا کہ یہ اللہ کے لئے ہے اس کو نسبت دے دی پروردگار کے ساتھ اب اس کا اعترام ہو گیا یہ جانور جسے لایا گیا یہ جب تک وہ جانور کی حد تک تھا ٹھیک جانور ہونے کے اعتبار سے اس کا ایک خاص اعترام تھا لیکن جیسے ہی کہا کہ اب میں اسے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں اب اس کا ایک خاص اعترام ہو گیا جو ہر جانور کا نہیں تو سمجھ میں آیا کہ نسبت اہمیت کو پیدا کر دیا کرتی ہے اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو ایک بات اور اشارہ کر دوں اب کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آج شبہ نو ذل حج ہے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں نے دو باتیں کی ہیں ایک میں نے نسبت اور علامت کی طرف اشارہ کیا کہ ایک ہوتی ہے نسبت اور علامت مسلم سفیر حسین ہے یعنی جناب مسلم کو حسین کے ساتھ ایک نسبت ہے اور وہ نسبت سفیر کی ہے تو اگرچہ جناب مسلم کا مقام اپنی جگہ پر ذاتی مقام اپنی جگہ پر لیکن جہاں حسین نے یہ کہہ دیا کہ اسے بھیج رہا ہوں کہ جو اخی ہے وابن امی اور میرا چچا ذات بھائی ہے اور سکتی من احل بیتی میرے اہل بیت میں سے سکہ ہے جیسے یاد رکھئے کہ جز اور سفیر میں فرق ہوا کرتا یا نسبت ہے جز ہوتا ہے میرا حصہ عجیب بات ہے دیکھئے مجھے دو مناسبتیں ہیں ایک امام باقر علیہ السلام کی ایک جناب مسلم ابن آقیل کے حوالے سے لیکن ایک بات کی طرف انسان متوجہ رہے ایک بات کی طرف انسان متوجہ رہے حسین کے سفیر یعنی نسبت نے اعترام بڑھا دیا نسبت نے اعترام بڑھا دیا لیکن سفیر حسین ہونے کے باوجود بھی وہ حسین نہیں ہیں فرق ہے نا سفیر حسین ہیں حسین نہیں ہیں حسین کے سفیر ہیں حسین کے ساتھ نسبت ہے سفیر کی لیکن حسین نہیں ہے حسین کی سفارت نے وہ مقام دیا کہ اگر کوفہ میں چلے جائیں اور کسی کو حکم دے دے تو ان کا حکم ایسا ہی ہے جیسے حسین کا حکم کیونکہ سفیر ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ حسین ہے لیکن آپ کو اس کے بارے میں کیسے بیان کروں کہ جس کے بارے میں اللہ کا رسول یہ کہہ کر جا رہا یا جابر دیکھو فائضہ لقیتو یا جابر انکا یستدرک رجل منی اے جابر تم ایسے شخص کو پاؤگے کہ جو مجھ سے ہوگا جو مجھ سے ہوگا اور پھر فرمایا اس مہوں اس می اس کا نام میرے نام پر ہوگا اس کی رفتار میری رفتار ہوگی اور پھر فرمایا وہ اس طریقے سے علم کو شغافتہ کر دے گا جس طریقے سے شغافتہ کرنے کا حق ہے لیکن وہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کہا کہ وہ میری طرف سے سفیر ہوگا وہ میری طرف سے کچھ نائب ہوگا یا کوئی ایسی بات نہیں کی گئی فرمایا گیا رجول منی وہ مجھ سے ہوگا تو سمجھ میں آیا ایک چیز ہے جز ایک چیز ہے نسبت اگر سمجھ سکو تو سمجھو کہ اگر محمد باقر کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کا جز ہیں کل محمد 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 اے اللہ کے رسول بیٹا بیٹا نہیں سمجھنا وہ سے بھی متعلق رکھتے ہیں جابر سے کہا کہ اے جابر جب وہاں جانا نا تو یق رعو منی السلام اے جابر میری جانب سے اسے سلام کہنا جابر کہتے ہیں فدخل جابر الہ علی ابن الحسین جابر گئے چوتے امام کی خطبت میں جابر کہتے ہیں فوجد محمد ابن علی اندہو غلامن میں نے ایک بچے کو پایا وہاں پر اور وہ چھوٹا سا بچہ تھا فقال الہ یا غلام اقبل اس بچے کو دیکھتے ہی جابر کی نظر ایسی پڑی کہ جابر ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اے بچے ذرا تو قریب آ اور پھر فرمایا عد عبیر ذرا پیچھے ہٹ اور اس کے بعد ایک مرتبہ عجیب جملہ کا جابر کہتے ہیں شمائل رسول اللہ ورب القعبہ ارے یہ کوئی اور نہیں ہے یہ تو اللہ کے رسول کی رفتار ہے اللہ کی قسم رب قابہ کی قسم یہ تو اللہ کے رسول کی رفتار ہے ایک مرتبہ امام زین عابدین کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور خدمت میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ یقین حاصل کرتے ہیں سوال کیا امام سے یہ کون ہے من حاضر یہ بچہ کون ہے چوتہ امام فرماتے ہیں حاضر ابنی وصاحب العمر بعدی یہ کوئی اور نہیں ہے یہ میرا اشارہ کیا جاتا ہے یہ وہ حجت خدا ہے اور ان کا نام محمد باقر ہے بس یہ سننا تھا اب آپ دیکھئے یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھئے یہ ہے جزے رسول پر جب جزے رسول ہے تو جابر جیسا بزرگ صحابی جس نے اتنے سارے آئمہ علیہ السلام کا وقت دیکھا اس بزرگی کے باوجود تاریخ میں ملتا ہے کہ جیسے ہی یہ سنا ایک مرتبہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو جابر جیسے بزرگ صحابی نے اس بچے کے قدموں میں گرا دیا اور قدموں میں گرانے کے بعد ایک مرتبہ قدموں کو چومنا شروع کیا میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے جابر یہ کیا کر رہے ہیں آپ بزرگ صحابی ہیں بچے کے قدموں میں جھک رہے ہیں اس طرح سے قدموں کا بوسا لے رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم یہ اللہ کے رسول کا جز ہے اگر ان کے قدموں کا بوسا لے رہا ہو ایسا ہے جیسے اللہ کے رسول کے قدموں کا بوسا لے یہ ہے یاد رکھئے حسین صرف ایک ہی ہے اگر حسین کے مقام پر کسی کو لا سکتے ہو تو وہ ان کے بیٹوں میں سے امام ہی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے اگر کہا جائے کہ آج کا حسین یعنی زمانے کا امام مسلم ابن اقیل یقینی طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ان کا حکم کوفہ میں ایسے ہے جیسے امام کا حکم کیوں اس لیے کہ امام نے بیان فرمایا تھا اسے بیج رہا ہوں کہ جو میرا بھائی ہے اور ابن ام ہے بس سکتی اور میرے اہل بیت میں سے سکھا ہے اے کوفے والوں جب یہ تم پر تمہارے پاس پہنچ جائے تو یہ مجھے بتل آئے گا یہ مجھے خبر دے گا کہ تم نے کتنی اس کی آتات کی بس وہ لمحہ آیا مسلم اور یاد رکھئے میں کیا کرو اگرچہ ذکر تو پانچویں امام کا بھی کرنا تھا مسائب کر لیکن کربلا کے مسائب میں امام باقر کے مسائب پوشی تھا اس لئے کہ کربلا کے مسائب میں جس طرح سے ننی سکینہ موجود تھی نہ اتنا تین سال کا باقر بھی موجود تھا ان سارے واقعات کو دیکھ رہا ہے کس طرح حسین نے مدینہ کو چھوڑا مکہ پہنچے اور اور کس طریقے سے کوفے والوں نے خط لکھ لکھ کر حسین کو بلایا مسلم کو بھیجا گیا مسلم پہنچے ہزاروں افراد نے مسلم کی بیعت کی لیکن ہائے غریب مسلم ہائے وہ صفیر حسین غریب مظلوم کہ مسجد میں نماز سے پہلے اتنے سارے لوگ جو مسلم کا ساتھ دینے والے آتا ہے کہ نماز مکمل ہوتی ہے اور مسلم ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلتے کوئی ایسا نہیں ہے جو مسلم کا ہاتھ تھام لے کیفیت یہ ہے کہ مسلم کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے اور ایسا غریب مسافر رہے کہ راستوں کو بھی نہیں جانتا آخر تھکھار کر ایک مرتبہ مومنہ کہتی یہ کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر ایک جوان بیٹھا ہوا ہے باہر نکل کر ایک مرتبہ کہنے لگی کہ اے جوان تجھے نہیں معلوم رات کا اندھیرہ ہوا چاہتا ہے اپنے گھر کو چلا جا کسی کے گھر کے باہر اس طرح سے نہیں بیٹھا جاتا اور مسلم کیا جواب دے بس اتنا جملہ کہا اتنا بتا دی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہا جائے کہا تم کون ہو کہا تم نہیں جانتی میں مسلم ابن اکیل ہوں بس نام سننا تھا وہ جو صفیر حسین ہے بس یہ سننا تھا ایک مرطبہ مومنہ نے اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا کہا آقا آپ آپ آئیے میرا گھر حاضر ہے مسلم نے گھر کے اندر پناہ لی اور پھر وہ لمحہ آیا کہ ایک مرتبہ باہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی دیکھئے یاد رکھئے گا مسلم کربلا کے شہدہ میں شمار ہوتے ہیں لیکن کربلا کے شہدہ سے مسلم کا جیاد بہت مختلف ہے اس لیے کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں پہلی وجہ سنیے گا جب باہر سے قدموں کی آوازیں آنا شروع ہوئی نا تو ایک مرتبہ مسلم کہنے لگے کہ وہ وقت آ گیا کہ اب جنگ کا مرحلہ ہے مسلم نے اپنی ذرا کو تھاما اپنے اسلے کو تھاما اور ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آقا کی آواز آئی اے آقا گھر میں رہ کر جنگ کریے گھر میں رہ کر جنگ کرنا آسان ہے لیکن مسلم کہتے ہیں اے مومنہ کیسے ممکن ہے کہ میں گھر میں رہ کر جنگ کروں کر کہوں گا اے مسلم ایک کوفہ میں رہنے والی مومنہ کا وہ اعترام کہ نہ مہرم گھر میں داخل نہ ہو جائیں ذرا تھوڑی دیر بعد وہ لمحہ آنے والا ہے جب شہزادیاں ہوں گی رسول کی بیٹیاں ہوں گی یہی کوفہ ہوگا ارے بادار کوفہ ہوگا ارے زینب میں گل سوم ہوگی بس ایک مرتبہ مسلم باہر نکلے گھر میں رہ کر جنگ کرنا گوارا نہ کی لیکن اب جو باہر نکلے نہ دیکھئے مسلم تنہا تھے دیکھئے کربلا کا جب کوئی شہید جنگ کرنے کے لئے جاتا تھا نا اس کی حوصلہ افضائی کرنے والے دوسرے دوسرے اصحاب ہوا کرتے تھے دوسرے اصحاب حسین ہوا کرتے تھے خود حسین ابن علی خود عباس اسے آگے بڑھ کر سوار کرایا کرتے تھے وہ جنگ کرتا تھا تو اسے شاباشی دیا کرتے تھے جب جنگ کرتے کرتے زمین بر آتا تھا ارے میرا مولا ارے عباس اس مجاہد کے پاس پہنچا کرتے تھے اس مجاہد کے لاشے کو اٹھایا کرتے تھے اس کے لاشے کو لے کر آیا کرتے تھے لیکن مسلم تنہا تھا کوئی نہ تھا جو مسلم کی حسل افضائی کرتا مسلم کو آمادہ کرتا مسلم جب گھوڑے سے زمین پر آئے ارے کوئی نہ تھا جب مسلم کے پاس پہنچ تھا لیکن ایک اور فرق بھی تھا جب کربلا کے مجاہد جنگ کر رہے تھے میدان جنگ تھا تیر چلتی تھے تلوارے چلتی تھی نیزے چلتے تھے لیکن ہائے مسلم ارے تیر اور نیزے تو چلے ساتھ ساتھ گھروں کی چھتوں سے ارے کوئی پتھل مارتا تھا کوئی آگ پھیکتا تھا کوئی گرم پانی پھیکتا تھا بس بس وہ لمحہ آیا وہ لمحہ آیا مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا دار علمہ رامے لے جایا گیا ایک اور فرق تھا ارے مجاہد جنگ کرنے کے بعد شہید ہو جایا کرتا تھا اس کی زندگی میں اسیری کیا اسیری کا زمانہ نہ تھا لیکن مسلم ارے شہید بھی ہے اسیر بھی ہے ارے گرفتار کر کے جب لے جایا گیا خون خونٹوں سے جاری تھا مسلم کو بہت پیاس لگی تھی دیکھئے کربلا کا مجاہد ہے نا ارے جیسے کربلا کے شہید پیاسے اس دنیا سے گئے نا مسلم ارے پیاس کی شدت ہے پانی مانگا گیا پانی لائیا گیا ایک مرتبہ پانی پینا چاہتے لبوں کا خون ارے مسلم کے پانی پینے میں مائل ہوا ارے خون کی وجہ سے پانی نجس ہو گیا دوسری دفعہ لائیا گیا تیسری دفعہ لائیا بس وہ لمحا آیا دربار میں پیش کیا گیا لیکن عجیب بات ہے ایک عجیب جملہ جو سید سجاد سے کسی نے کہا اے آقا مولا میں اس وقت بھی موجود تھا جب مسلم کو دربار میں اسیر بنا کے لائیا گیا تھا اور میں اس وقت بھی موجود تھا جب آپ کو اسیر بنا کر لائیا گیا تھا جب آپ کو اسیر بنا کر لائیا گیا تھا ارے قبر جھکی ہوئی تھی ارے سر جھکا ہوا تھا لیکن جب مسلم کو لایا گیا تھا ارے مسلم کا سینہ چوڑا تھا ارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ارے آکھ ان سے بات کر رہے تھے آخر یہ زین العابدین لائیا تھا زین اب عم قصوم ساتھ تھی رسول زادیاں ساتھ تھی بس وہ لمحہ آیا ایک مرتبہ دار العوارہ پر مسلم کو لے جایا گیا اور پھر وہ سنت قائم ہوئی ایک مرتبہ مسلم نے دار العوارہ کی چھت سے آواز دی السلام علی کے اپنا رسول اللہ دیکھو اگر تمہارے لئے ممکن نہ ہو سکے کہ آقا کی بارگا میں جا کر سلام کرو مسلم کی سنت ہے دور سے سلام بیجو تمہارا سلام تمہارے آقا تک پہنچے گا ادھر مسلم نے سلام کیا ادھر سرطن سے جدا کیا گیا جسم کو دار العوارہ سے زمین پر کرا دیا گیا اور پھر وہ لمحہ کہ ایک مرتبہ جسم کے سار ایک مرتبہ اس طریقے سے رسیوں کو باندھا گیا اور ایک گلی سے مسلم کا لاشا پھر آیا گیا اور یہاں تک کہ یہ مسلم اس اہدوار سے بھی شریک ہے کہ مسلم کا سر جدا کر دیا گیا اور پھر تاریخ نے لکھا وہ لمحہ آیا جب یہ بی بیوں کا کافلہ کوفہ میں داخل ہوا ایک مرتبہ ایک صدا کو سنا السلام علی کے اپنا رسول اللہ ایک کٹے سر سے آواز آ رہی تھی ارے یہ کس کا سر ہے زینب متوجہ ہوئی ارے کیا دیکھا ارے مسلم کا سر ہے جو اب تقوبے کے دروازے پر ہائے مسلم بارے اللہ تجھے واسطہ محمد وعال محمد بارے اللہ ہماری اس کا لیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارے اللہ جو خطائیں ہو گئی ہیں بارے اللہ ہماری خطاؤں کو در گزر فرما جہاں جہاں ایل بیت کے چاہنے والے موجود ان کی جوان مال عزت و عبرو کی فاضل فرما جو جو مومنین پریشان حال ہیں ان کے پریشانی و غدور فرما بارے اللہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما انہیں آلہ اللین میں جگہ انعیت فرما بارے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ہمارے دلوں میں ہماری اولادوں میں ہماری نسلوں میں ہمیشہ عیل بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما ربنا تقبل مننا انکا انتر سمیو العلیم برحمت کیار حمر راہمین ماتم حسین